اسلام علیکم ویوریز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزے کے چکن ریپس اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈو بنانی ہوگی اور جو ہمیں روٹی بیلی ہے جسے پیتا پریٹ بھی کہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک کپ میدہ جو ہے وہ لے لینا ہے اس میں میں نے ہاف کپ اس کے اندر میں نے چرکی کارٹا جو ہے وہ ایٹ کر لیا ہے اس کو ہم گھوندیں گے ساتھ میں ہمیں تھوڑا سالٹ ایٹ کر لینا ہے اور ہاف ٹی سپون ہمیں اس میں میٹھا سوڈا ایٹ کر لینا ہے اور اس کو گھوندنے کے بعد اس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے یہ پروپر پیتا بریٹ کی ڈو نہیں ہے وہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں بنائیں گے اور اس کو میں تقریباً ون اینڈ ہاف آور کے لیے رکھ دوں گی فریج میں اور ساتھ ہی ہمیں اگلا سٹیپ جو کرنا ہے اس طرح سے کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ان کی کٹنگ کر لینی ہے چاپ کر ل دینا ہے ان کو آپ کو جو ویجیٹیبلز اچھی لگیں آپ وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چکن ریپس کے اندر میں اس میں گرین چیلیز جو ہیں یہ سپائسی والی ہیں یہ بھی ایٹ کر رہی ہوں ساتھی اس میں میں وینیگر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں جتنا آپ کو سالٹ سند ہو جتنا آپ کا ٹیسٹ ہوتنا اس میں ایٹ کر لیں ہارڈ چیلی ساوس ہے یہ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں یہ میرے پاس ٹیکن ہے کچھ مہینے سے بال کے شرٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ جو سیلڈ ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پہن لیں گے اس میں ہلکا سا آئل لے لیں گے ون ٹیبل سپون میں نے آئل اس میں ایٹ کیا ہے اور یہ میرا بوائل چکن ہے شریڈیڈ ہے یہ اس میں میں ایٹ کروں گے آپ چاہیں تو کچھا جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بون لیس چکن کو اس میں میں ون ٹیبل سپون وینیگر ایٹ کر رہی ہوں وائٹ وینیگر ہے ہار چلی ساوس ون ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں آپ کو جتنا سپائسی کرنا ہو چکن کو اتنا زیادہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں آپ سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں ہم نے چونکہ آٹے میں بھی اپنی ڈو میں بھی ایٹ کر دیا ہے اور سیلڈ میں بھی ایٹ کیا ہے اس لیے اس میں میں کم ایٹ کر رہی ہوں سالٹ اس میں میں ہاف ٹی سپون بلیک چلی جو ہے بلیک پیپر جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں سویا ساو سیٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو جسٹ ہمیں چند سیکنڈز کے لیے گریل کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکن ہمارا تو اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ ہم گریل اس لیے کریں گے کہ یہ جو مسالے ہیں یہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اگر آپ کا رو چکن ہے تو آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے پکا سکتے ہیں پہلے اس کو فرائی کر لیں اور اس کے بعد پھر یہ سارا پروسس سیم کریں گے اچھا جی نیکسٹ ہمیں اپنا سوس ریڈی کرنا ہے یہ میرے پاس چکن سپریڈ ہے یہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا دو ٹیبل سپون ہے ہارٹ چیلی سوس ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون آپ چاہیں تو مائنیز ایڈ کر سکتے ہیں اس میں چکن سپریڈ اور سینڈویچ سپریڈ اس کا ٹیس زیادہ چا لگتا ہے تو میں نے وہ ایڈ کیا ہے میں اس میں کیچپ ایڈ کر رہی ہوں یہ سپائسی والا کیچپ ہے وہ ایڈ کیا ہے میں نے اس کو مکس کر کے ہم رکھ لیں گے یہ ہماری ہو گئی سوس ریڈی بہت ہی دیسی سا سٹائل ہے بہت ہی ایزی ہے یہ ساری چیزیں آرموسٹ گرمی آویلیبل ہوتی ہیں ہر وقت اس سوس کو مکس کر کے ہم رکھ لیں گے اور ساتھ ہم اپنا چکن اس کو ہم لکا سا گریل کر لیں گے چند سیکنز کے لیے 30-30 سیکنز کے لیے ہم بھی ہم نے اتنے دور ایڈ کی تھی وہ پوپر چکا پیٹ بھی دور نہیں ہے پوڑا دیسی سا سٹائل اس میں سلی ہوئے کیونکہ میں نے کتے ساتھا بھی ٹوڑا پیٹ کیا ہے اس کے ساتھ جارہ ساوٹ کن دی ہے اور اس کو اگر آپ کو رائز کرنا ہو تو آپ اس میں یہ سٹائیڈ کریں میں نے اس میں جسٹ میٹھا سوڑا تھوڑا سایڈ کیا ہے کیونکہ میری گر میں یسٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تو یہ میری ڈو جو ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کے میں تین سے چار جو ہے پیڑے بنا لوں گی اور اس کی روٹی بھیل لیں گے ہم اور اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ہلکا سا ہی بھیلنا ہے روٹی کو اور بہت موٹی بھی نہیں رکھنی اور بہت بھاریک بھی نہیں کرنی روٹی ہم نے بھیل لیا ہے اب ہم اس میں ساری یہ چیزیں جو ہیں اسیمبل کر لیں گے چکن میں نے ڈال لیا ہے اس کے اوپر جو ہم نے ساوسٹ ہی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اپنا سیلٹ جو ہم نے میری ڈ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اس میں آپ چاہیں تو اس کو رول بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو جس ایسے بھی رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ایسے بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ